الکیچ فرق نظر آئے گا نمسکار ڈی ڈی نیوز پر آپ دو ٹوک دیکھ رہے ہیں میں ہوں اشوک شیر واسطہ تو سنسد کی سرکشہ میں سیندھ ماری کرنے والے سبھی لوگ ابھی پولس کی گرفت میں ہیں میں سبھی لوگ جب کہہ رہا ہوں جو لوگ فیزیکلی اس پورے جو ساجش میں شامل تھے جو پیچھے برینز تھے اس کے پیچھے یعنی جو سوتردھار تھے وہ ابھی بھی پولس کی پکڑ سے دور ہیں لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کیا کچھ سوتردھار تھے بھی یا دراصل یہ جو پکڑے گئے ہیں فیلحال پانچ لوگ یہی لوگ دراصل مکھے کرتا دھرتا تھے اور یہ لوگ بے روزگار ہیں پریشان تھے اس لیے انہوں نے ایسا کیا یہ سارے سوال آج دیش کے سامنے ہیں اور جیسا میں نے کہا یہ پانچ لوگ ان میں جب کل دو ٹوک میں ہم آئے تھے تب بھی ہم نے اس سوال اٹھائے تھا لیکن کل تک جو ہے جو ایک ان کا مکھے ہینڈلر تھا وہ پولس کی گرفت میں نہیں آئے تھا لیکن دیر رات اس نے بھی پولس کے پاس جا کر کے سرنڈر کر دیا سوچیے سرنڈر کر دیا سرنڈر کرا اور ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کے پاس سبھی لوگوں کے موبائل فون سے جو اس نے نشٹ کر دیئے ہیں کتنا سج بول رہا ہے یہ میں نہیں جانتا لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو سو کالڈ بے روزگار یو وقت تھے ان کو ساجش کرنی بھی آتی ہے اور ساجش کے جو تمام ثبوت ہیں وہ مٹانے بھی آتے ہیں اور سنصد کی سرکشہ میں سیندھ لگانی بھی آتی ہے تو پھر بڑا سوال یہ ہے کہ ان سب کے پیچھے کون ہے ان کا سوتردھار کون ہے کیونکہ جو کچھ ہوا وہ اکیلے ان کے بس کی بات نہیں ہے اس کے لئے فنڈنگ کہاں سے ہوئی ان کو نردیش کون دے رہا تھا کون لوگ دراصل اس کے پیچھے تھے یہ سب سوال ہمارے سامنے ہیں اور دھیرے دھیرے جو اس میں کردار ہیں وہ بھی بے نقاب ہو رہے ہیں پھر پھر کہہ رہا ہوں بڑا سوال وہی ہے بے نقاب ہوتے کردار کون اصلی سوتردھار اسی پر ہم چرچہ کریں گے کیونکہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کون اصلی سوتردھار اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو ٹول کٹ تیار ہو رہی ہے ٹول کٹ کیا ہے ان سب پر چرچہ کریں گے لیکن اس مسئلے پر سنسد میں بھی آج ایک بار پھر سے جو ہے ہنگامہ دیکھنے کو ملا سنسد اس میں نہیں چلی بے پکش کہہ رہا ہے جب تک ہوم منسٹر اس پر بیان نہیں دیتے تب تک صدن کو نہیں چلنے دیا جائے گا جبکہ سرکار کی اور سے کہا جا رہا ہے کہ اس پر سپیکر بیان دے چکے ہیں اور سپیکر کا بیان کافی ہیں انہی سب پر لے کر آج ہم چرچہ کریں گے لیکن آج شروعات کریں اس سے پہلے ذرا ہم یہ سمجھ لیتے ہیں سنسد میں جو ہو رہا ہے اس کے بعد یہ پورا جو ساجیش ہے اور اس کی جو سوتردھار ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ جو ٹول کٹ ہے جو اب ان یوماؤں کے جو سیند ماری کرنے والے جوا پر آ دی ہیں ان کے بچاؤں میں جو لوگ اتا رہے ہیں جو ٹول کٹ ہے اس پر بھی چرچہ کریں گے لیکن پہلے ذرا دیکھئے سنسد میں جو ہنگامہ ہو رہا ہے اس کو لے کر کانگریس کس طرح سے اڑی ہے ویپکش اڑا ہے اور کیا سرکار جواب دے رہیے سنیے ذرا جب تک گرہ منتری دونوں صدنوں میں نہیں آئیں گے اور بیان نہیں دیں گے تو دونوں صدن کا چلنا میں سمجھتا ہوں سمبھاؤنائیں بہت کم دیکھتی ہیں ابھی چار دن باقی ہے یعنی پانچ دن باقی ہے پر فریڈے کو زیادہ کام نہیں ہوگا تو اصل میں چار دن باقی ہیں پر ابھی ہمارے اور سے کھرگی جی کانگریس ادھیاکش اور سبھی انڈیا پارٹی کے فلور لیڈر کے اور سے انہوں نے راجسوا کے چیئرمن کو افغت کر آیا ہے کہ یہ مانگ ہے ہماری رہ منتری آئیں صدن میں بیان دیں جو سوال اٹھیں گے اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں اور اس کے بعد صدن کی کارروائی چلے گی یہ دونوں بیٹنگ جو ہے یہ سپیکر کے ادھین آتا ہے سپیکر کے کارک خیتر میں آتا ہے سپیکر صاحب نے جو کچھ بھی آدیش دیا سرو دلی بیٹھک بلا کے وہ آدیش سرکار لین لیٹر انڈ سپیرٹ ہم فالو کر رہے ہیں تو اس کے باوجود بھی ابھی کورٹ میں بھی ہے معاملہ اور جان چل رہے ہیں اچھ سر یہ جان چل رہے ہیں ہائی لیول انکوائری is going on یہ سب چلتے ہوئے اس بیچ میں ہم صدن چلانے نہ دیں گے ان کا سٹیٹمنٹ ان کا سٹیٹمنٹ ہے کیا یہ سنسٹیو ماملہ ہے they should understand it they should behave responsibly سرکار کہہ رہے ہیں کہ پوری ذمہ داری سے وپکش جو ہے اپنی بھومی کا نبھائے اور وپکش اڑا ہے کہ جب تک گریمنٹی کا بیان نہیں ہوتا تب تک وہ سنسٹ نہیں چلنے دیں گے تو یہ سنسٹ میں ہو رہا ہے اس پورے مسئلے پر سوچیے سنسٹ میں سیند ماری ہوتی ہے اس پر جو ہے اس طرح کی راج نیتی دیش میں ہو رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ راج نیتی تو پھر اس کے اور پہلو بھی ہیں بی جے پی نے اس بیچ جو ہے یہ جو مکھے ساجش کرتا ہے جو ہینڈلر تھا اس کے تمام سوشل میڈیا کھنگال کر یہ آروپ لگایا ہے کہ دراصل اس کے پیچھے ٹی ایم سی کے لوگ ہیں یعنی ترنمول کانگریس یہ جو مکھے ہینڈلر تھا اس کے ترنمول کانگریس کے ساتھ سمبند ہیں سمپرک ہیں اور انڈیا آلائنز کو بی جے پی سیدھا گھیرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اس کو لے کر کے یہ لالی چھا کے ساتھ یہ دیکھئے ٹی ایم سی کا ویدائک ہے وہ دکھ کی بات ہے جب ہم لوگ ٹی ریسٹ کا ہم لوگ ہم لوگ ہملا جو بھی بولتے ہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ تاپوش رائے یہ ٹی ایم سی ویدائک تاپوش رائے ہے اس کا چھتروں کا ایم پی ہے سودیب بندوبادہ ہے نورت کولکاتا کا ایم پی ہے تو یہ تاپوش رائے ہے ان کے ساتھ جو لالی چھا کا جو ماسٹر مائنڈ ہے پورا جو کل آپریشن ہوا اس کا مطلب ڈائریکٹر تھا یہ یہ پورا ایک دم سب کچھ کیا ان کا پلان مافک ہویا ہے تو مطلب ٹی ایم سی اتنا بڑا بات کر رہے ہے جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی دیش ویرودھ کام کرتے ہیں ٹوگرے ٹوگرے گینگ جو ہے کام کرتے ہیں اس کے تا ٹی ایم سی کا تو جو گ ہوگا ہی ہوگا کنیکشن ہوگا ہی ہوگا آج پورا سپسٹ ہو گیا فورا کیشن ہوا کام کرتے ہیں بَنت کام کردے ہیں کام 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 کرتے ہیں مجرے � neuroscience کام کردے ہیں نیذر بیرای اس جیما جو آپ کو بأنب شخص والدگcoon جوہ隨 poss talent و звو ای عزت کریں چیش دیش 4 years back I came to know the photograph is of 2020's Sarsatti Pooja I am going out right now so many people will come across and they wish to have their photographs with me what could be done multiple number of social media he is very close to TMC district president and MLA ex-minister Tapos Rai not only Tapos Rai North Calcutta and Calcutta TMC's prominent leader public representative with his family and his family and has been together 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 that he said that this was the handler that he was who had it and got it and got it and he said that he was the youth wing with his family which was BJP's that he chose that he said that he can't but it is that one thing is that he has to be تو پھر سوال تو اٹھیں گے ہی لیکن سوال یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ آخر ان کے بچاؤں میں یہ جو سنسد میں سنسد کی سرکشہ میں سیند لگانے والے ہیں ان کے بچاؤں میں کس طرح کے ترق دیے جا رہے ہیں اور اب تو ایک وکیل صاحب بھی ان کے بچاؤں میں آگئے ہیں ایک وکیل صاحب آئے ہیں ممبئی کے وکیل جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل بیروزگار یوہاں ہیں اس لئے ان کے خلاف اتنی کڑی کاروائی کرنا ٹھیک نہیں ہے انٹرسٹنگ بات کیا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ وکیل صاحب تیستہ سیتل وار کے ساتھ بھی ان کی تصویریں ہیں تو دوسری طرف ان وکیل صاحب کی بھارت جوڑو یاترہ میں راہل گاندھی کے ساتھ تصویر بھی وائرل ہے دیکھئے جرہاں ان کو پہلے سنیے پھر اس پر ہم چرچہ بھی کریں گے امول شندے اور اس کے جو ساکاری ہے جنہوں نے سنسد میں گھس کر وہ جو سموک کا یوز کیا ہے تو مجھے لگتا یہ بہت گلت ہے سنسد ہمارا ایک اسمیتہ کا پرتیخ ہے بھارت کے لوگ کو پرتنیدی وہاں سے کام کرتے ہیں اس لئے وہاں پر گھس کر کچھ اس طرح کی کاروائی کرنا یہ بہت ہی گلت ہے اس کے لئے ان کو سجا ہونی چاہیے لیکن جس طرح کے پراؤدان کانون کے ان کے اوپر لگائے جا رہے ہیں وہ گلت ہے ایسا میرا کہنا ہے اس لئے ہم امول شندے کے ساتھ رہیں گے امول شندے کو ہم کانونی طرح کی مدد کریں گے اے فائر میں جو کلم لگائے جا رہے وہ صحیح ہے کیا یہ دیکھیں گے ان کو جامین ملنا چاہیے اس کے لئے پریاست کریں گے اگر ہم ہمیشہ نہیں جا سکیں گے دلی میں کیونکہ کیس چلے گا تو ہم وہاں کے کچھ ہمارے وکیل دوستے ان کو کانٹیک کر کے ان کے ساتھ ان کو جوڑ کر ان کو کانونی ساہیتہ دیں گے جو امول شندے اور ان کے مطرح ہے انہوں نے جو کیا ہے اس میں سے ایک بات سامنے لانے کی کوشش کیے انہوں نے بے روزگاری کا اور گریبی کا مددہ بہت اہم ہے جو پراؤن نکرم ہے وہ سرکار کا غلط ہو رہا ہے بے روزگاری اور گریبی کو اہمتہ دینی چاہیے اور وہ مددہ پہلے ریسائیڈ کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس اس کے اوپر اوپایوجنا کیا ہے آپ روزگار کس طرح سے اوپلبدہ کرائیں گے یہ مددہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہ جو پانچ لوگ ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ بھارت کے بے روزگار لوگوں کا پرتنیتو کر رہے ہیں جو دو لوگ تھے جنہوں نے کودے اور ویل میں گئے ویسے تو اپنے لائف کو رسک کر رہے تھے شوٹ اٹ سائٹ بھی ہو سکتے تھے لیکن انیمپوریمنٹ بے روزگاری کا مسئلہ اتنا بڑھ کر اپنے دیش میں چلا ہوا ہے کہ خود کے جیون کے بارے میں ویچار نہ کرتے ہوئے انہوں نے کودے ہیں آپ نے یہ ٹول کٹ ہے ایک طرف ایک ممبئی کا وکیل جو بھارت جوڑو یاترہ پہ بھی شامل تھا دیستہ سی تلوار کے ساتھ جس کی تصویریں ہیں عسیم سوڈے وہ یہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ تو بے روزگاروں کا بھارت کے بے روزگاروں کا پرتنیتو کرتے ہیں سوچی آپ سنسط کی سرکشہ میں سیند لگانے والے بے روزگار تھے یہ ٹول کٹ چرائی جا رہی ہے اور دوسری طرف یہی بات جو ہے وہ عادت تھا ٹھاکرے بھی کہہ رہے ہیں لیکن یہ کیا بے روزگار تھے کیا یہ غریب تھے اس لیے ایسا کر رہے تھے اس کو سمجھنے کے لئے ابھی ہمیں بہت ساری جانکاری جو ہے میں آپ کو اس دو ٹوک میں دوں گا لیکن پہلے میرا آج کا سوال سمجھ لیجئے دو ٹوک میں میرا آج کا سوال جس پر آج کی چرچہ کو میں آگے بڑھاؤں گا دو ٹوک میں میرا آج کا سوال ہے بے نکاب ہو رہے ہیں سنسد میں گسپیٹ کرنے والے کردار پر ان کے بچاؤں میں کون کر رہا ہے ٹولکٹ تیار جی ہاں سوال ایک بار پھر سنیے بے نکاب ہو رہے ہیں سنسد میں گسپیٹ کرنے والے کردار پر ان کے بچاؤں میں کون کر رہا ہے ٹولکٹ تیار یہ میرا سوال اور اس پر آج جو ہے میرے ساتھ فیلال چار لوگ جڑے ہیں آئیے چاروں مہمانوں کا پریچے کروا دوں میرے ساتھ آر پی سنگ جی جڑ چکے ہیں بی جے پی کے راشتے پروکتہ ہے آر پی سنگ جی میرے ساتھ ایڈوکیٹ کپل مدان جڑ چکے ہیں راج نیتک وشلیشک ہیں میرے ساتھ ایک اور عدی وقتہ ورش عدی وقتہ ششانگ شیکھر جہاں جڑے ہیں اور راج نیتک وشلیشک رمنیش ورچ سمیر ساتھ جڑے ہیں چاروں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ اور سواغت میں آر پی سنگ جی آپی سے شروع کرتا ہوں آر پی سنگ جی یہ بی روزگاروں کا پرتنیزت تو کرتے ہیں بھارت میں بی روزگاری اور گریبی بہت ہے اور اسی لیے جو عادرت ہے ٹھاکرے بھی وہی کہہ رہے ہیں کئی لوگوں کو تو ان میں بھگت سنگ نظر آ رہے ہیں میں دیکھ رہا تھا کانگریس کے نیتا ویجیندر سنگ باکسر ویجیندر سنگ انہوں نے کہا مجھے ان کو دیکھ کر بھگت سنگ کی یاد آ رہی ہے تو یہ بی روزگار ہیں بھگت سنگ کے اوتار ہیں کیا کہیں گے آپ سر پہلے ایک بات بڑی سپس سمجھے ہم لوگ کہ شوک جی یہ ان میں سے جو لڑکی ہے وہ ایمفل ہے پڑی لکھی ہے وہ بی روزگاری ہے جہاں اربن نقصر واد ہے اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ وہ کیوں نہیں روزگار ساتھی اپنے لیے اتنی دگری ہونے کے باقی کوئی کسی یونیسٹری میں آکے لیکٹی شیپ لگ سکتی ہے کئی کالج میں سکول میں پڑھا سکتے ہیں پنتو کیونکہ من میں کچھ اور ہے ان کے جو بیکراؤنڈ ہے جو ویڈیو سامنے آئے ہیں وہ ہر اندولن میں جڑے ہیں اور یہ کہہ کر کہا اس اندولن میں کی کانگرس کو ووٹ دیجئے جائے انڈیے آئی انڈیل کو ووٹ دیجئے لوگ دل کو ووٹ دیجئے اور بھاچپا کو ووٹ مت دیجئے یہ بھی ایسی ویڈیو بھی آئے ہیں اور ایک ان میں سے انجینئر ہے اب وہ کتنے لوگ یہ لوگ اپنے آپ کے لیے روزگار ساز رہے تھے یا نہیں ساز رہے تھے جائیں ان کا کچھ اور ہی منتہ کہ ہم نے کچھ اور کرنا ہے ہر آدمی کو ادھکار ہے میں اس پر روک نہیں سکتا کسی کو کچھ اور کرنے کا منتو کر سکتے ہیں ہمیں گھر کے لیے اپنا سازنی جو جوٹانے ہم نے کچھ اور زندگی میں کچھ اور کرنا کچھ اور منتو بہت رکھتا ہے پنتو جو مول بات سمجھیں تیرہ طریق کو ٹارگٹ کر کر سوچ سمجھ کر اور ایک بار نہیں یہ تیسری بار آئے ہیں یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ نہیں یہ آئے اور وہ پرتاب سیما پر ساری بات آ رہی ہے دو بار پہلے دیکھی کی ایسی جان کری ہوئی آئی ہے اور جب دو بار پہلے دیکھی کی تو آبیسلی کسی نہ کسی نے تو ان کے پاس بنایا ہوں گے ریکھی کرنے کے لیے اب یہ سب جان کا وشہ ساری چانچ ہونے پہ سب جان کری آ جائے گی پنتو آپ کے مند میں جتنا مرجی گصہ ہو جو مرجی نرازگی ہو اس نرازگی کو رستہ نکالنے کا ہونا چاہیے اور وہے ایک لوگتان صرف پرکریہ میں ہونا چاہیے میں آج ایک اپنا نیجی پک شیر کر رہا ہوں انیت سو چھو راسی گھٹی مند میں بہت ادھگار تھا گصہ تھا میں نے پانچ سال جوالی نہیں ملائی پنتو رستہ کیا نکلا رستہ ملا کہ میں ایکسپریس ان دنوں لڑا ہی لڑ رہا تھا اور ایکسپریس پر اٹھا رہا تھا رجیب گاندی کا موکہ ملا ایکسپریس کو سپورٹ کرنے کو لڑا ہی لڑی رجیب گاندی کی کلا اور پہلے نسمبر انیس سو ناسی کو سائی راجوالی یوہ ہونے کے ناتے سے گصہ رہتا ہے مند میں پنتو وہ گصہ کو لوگچانتک پرکریا کے اندر کر ڈھال کر آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں یہ بارے دیش میں چھوٹ ہے اور اس کے دس طریقے آپ کے پاس ہیں آپ لوگچانتک پرکریا کے اندر کر ہر بات کہہ سکتے ہیں پنتو آپ پارلیمنٹ میں جائیں گے پارلیمنٹ کے صدر میں اندر گز کر آپ وہ فیوم بم چھوڑیں گے اندر جا کر فیوم سنے پنتو اس کے آگے ان کا منتب کیا تھا وہ بھی کئی ابھی clarity نہیں ہے پنتو اس اور یہ کوئی یکا یک نہیں ہوا یہ نہیں کہ چار لوگ کٹھے ہوئے پانچ لوگ کٹھے ہوئے بھئی اچھا بھی ہم نے کچھ کرنا ہے تو ایسا نہیں مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے سوچی سمجھی رنیتی ہے کچھ لوگوں نے اس کو سوچا ہوگا کچھ لوگوں نے پلان کیا ہوگا کچھ لوگ اس کو فنڈنگ کی ہوگی یہ لوگ جو بھائی ٹرین آئے گئے دیش بھر میں ایک کنارے سے دوسرے مسور سے پونے پونے سے جلی جلی سے کسی اور بیہار کی اور گئے ہوں گے وہاں سے اس سب پوری پلاننگ بنائی ہوگی وہ فنڈنگ کہاں سے ہوئی بے روزگار ہے چرچہ کو آگے بڑھا لوں کیونکہ جانکالی جو اب تک ہے اس کے آدھار پر اگر میں کہوں تو یہ بے روزگار تھے یہ لوگ گصے میں تھے غریب تھے سارے جو تھیوری ہیں ان کو پر میں جواب ضرور دوں گا لیکن اس سے پہلے میں کپیل مدان جی کو لے لیتا ہوں کپیل مدان جی آپ کو بھی دیکھ کر بھگت سنگھ کی یاد نہیں آ رہی ہے مجھے تو لگا مجھے اب یہ لکھنا چاہیے بھگت سنگھ ہم شرمندہ ہیں کہ مطلب آپ کی تلنا جو ہے پہلے دلی کے مکھے منتری جو ہے جو لوگ آج جیلوں میں پڑھے ہیں بھشت چار میں بھگت سنگھ بتا رہے تھے آج یہ سنسد میں گھسپیٹ کرنے والوں کو بھگت سنگھ بتا جا رہا رہا ہے میرے بھڑے بھائی آرپی سنگھ جی کو سن رہا تھا بہت دیان سے حالان کہ میں آرپی سنگھ صاحب سے جتنی میری ڈیبیٹ سوئے میں رہتا ہوں لیکن آج جو میں نے سنا میں ان کے وقت اتفاق رہتا ہوں یہ بات بلکل آرپی سنگھ صاحب نے درست کئی ہے کہ ایک لوگ تانترک پرکریہ کے تحت آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں اگر آپ سرکار سے نہ کڑے آپ سوال پوچھیں یہ جو واقعہ ہوا ہے جہاں پہ یہ کچھ لوگ گھسے میں اس کو دو پہلو سے دیکھتا ہوں پہلا پہلو تو یہ ہے آپ نے دوسرے پہلو پہ بات کری کیا اس میں کوئی راجنی تک شنی انتر ہے یا یہ کون لوگ تھے کن لوگ کے ساتھ ان کے تار جڑے ہوئے تھے یہ دوسرا پہلو ہے میں جو پہلا پہلو ہے میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا اور اپنا ویچار ویق کرنا چاہوں گا پہلا view یہ ہے کہ آپ سوچ کہ ہمارے دیش کے جو پارلیمنٹ اتنی بڑی سیکیورٹی کی چوک ہوتی ہے جہاں پہ یہ گرینیڈ بھی ہو سکتا تھا یہ میٹل پسٹل بھی ہو سکتی تھی کسی بھی تقنیقے کا کوئی بھی اور ہتھیار یا کسی کوئی بھی شتی پچانے کا کوئی اور بھی اسلا بارود بھی ہو سکتا تھا تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کیا یہ پہلے یہ جاننا جروری نہیں ہے کہ یہ اتنی بڑی جو چوک ہوئی ہے اس کے لئے جمعردار کون ہے اگر ہماری جو سرکار ہے ہماری سرکار کی جو سرکشرا پرنالی ہے اگر او سرکشرا پرنالی جو ہمارے پارلیمنٹ ہیں اور میں بول رہا ہوں میں کسی پارٹی لائن کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اکروس پارٹی جو بھی ہمارے چونے ہوئے پرتین دل ہیں وہ سارے وہاں پہ تھے آپ سوچ کے دیکھئے اگر کچھ ایسا ہو جاتا تو اس کی جواب دہی کس کی تھی کیا طرف یہ بول دینا کہ یہ راج نکتک شڑی انتر ہے یہ جانچ کا وشہ ہے ہم اس پہ انویس کریں گے ہم اس پہ مقدمہ چلائیں گے ہم ان کو جیل میں رکھیں گے وہ سب چیزیں آپ کرتے رہی ہیں لیکن آج دیش کو آپ یہ کہہ کہ گمرا نہیں کر سکتے کہ یہ شڑی انتر ہے اور ہم جانچ کریں گے اس کے لیے تو ہم مینسٹر صاحب کو خود یہ آکے اپنا وقت تک دینا چاہیے کہ یہ اتنی بڑی جو چوک ہے یہ چوک کی ذمہ داری سرکار لے اور جو بھی اس میں آفیسرز ہیں میری سمجھ ہے پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کے جو بڑے افسرز ہوتے ہیں وہ بھی آئی پی آدھکاری ہوتے ہیں کس نج آپ دہی لیے اس کی آپ سمجھ یہ نہیں بول سکتے کہ آپ جانچ کریں گے مقدمیں چلائیں گے میں آپ کی جو آپ نے پہلے کی بجائے دوسرا پکشہ رکھا وہ بھی آپ کا جائز پکشہ ہے اور وہ اس پورے اس پورے معاملے کا ایک امپورٹن پہلو ہے اور کل بھی میں نے اس پہ چرچک کی تھی کل بھی اس پہ سوال پوچھے تھے اور اس پر دیش کو سوال پوچھنے چاہیے کیونکہ سرکشہ میں سیند ماری تو ہوئی ہے اگر سیند ماری نہ ہوئی ہوتی تو پھر اتنی بڑی گھٹنا کیسے گھٹتے ہیں سرکشہ میں سیند ماری ہوئی ہے ایک بات اور اس میں کوئی دور آئی نہیں کہ اگر سیند ماری ہوئی ہے تو کچھ لوگوں کی طرف سے چوک ہوئی ہے شروعاتی ٹام میں ہم جانتے ہیں جو فیزیکلی جو لوگ وہاں موجود تھے ان لوگوں کو سسپنڈ کر دیا گیا ہے اور ابھی جان چل رہی ہے کی اور کیا کچھ ہوا تو جو آپ کہہ رہے ہیں آئی پی ایس صدیقاری ذمہ دار ہوں گے یہ سب چیزیں ہوں گی اور مجھے لگتا ہے ان سوالوں سے کسی کو بھاگنا نہیں اور کوئی بھاگے گا بھی نہیں اور اگر بھاگے گا تو دو ٹوک میں ہم بھی سوال چوک ہوئی ہے ہوئی ہے چرک 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 دوسری طرف یہ جو ٹول کٹ بنائی جا رہی ہے کہ یہ تو بے روز گار ہیں یہ تو دراصل گصہ دکھا رہے تھے یہ دیش میں جو ماحول ہے اس کے کارن ہو رہے تھے اور جو وکیل صاحب ابھی آئے بھارت جوڑو یاترہ سے سیدھا نکل کر وہ وکیل صاحب کہتے اتنا بڑا ان کا جلم نہیں ہے ان کے اوپر یوے پی لگائی ہے وہ کہتے کہ انہوں نے بڑا کام نہیں کیا یہ تو دیش کے بیروز گاروں کو ریپریزنٹ کر رہے تھے تو کیا کپیل مدان جی ان سے سوال نہیں ہونا چاہیے سویدھان سے چلتا ہے اور اس سویدھانک پرنالی کا سب کو پالدن کرنا پڑے گا چاہے وہ اگر کل کو پردھان منتری صاحب بھی سویدھان کے دھروت جا کے کریں گے تو ہم سوال پوچھیں گے اگر اپوزیشن کا کوئی انسان کارے پرنالی کی آپ مانتے ہیں کہ ان کو ہیرو سکارت مک ڈائریکشن کی ضرورت ہے چاہے وہ بیروزگار ہیں چاہے سرکار کو ان سے سوال پوچھ کریں لیکن یہ تو راستہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہمارا لوگ تندر کا مندر ہے آپ اس طریقے کا کریں گے تو یہ بلکل میں پھر کہہ رہا ہوں دیکھئے آپ نے جو کہا اور جنتر منتر پہ روز اپنا گصہ لوگ نکالتے ہیں روز آتے ہیں اپنا گصہ نکالتے ہیں جنتر منتر پر وہ بھی ڈیموکریٹک طریقہ ہے اور گصہ نکالنے کے لئے آپ کے پاس دوزار چوبیس کا چناؤ آرہ ہے نکل یہ سڑک پر پرچار کیجئے کہیے کہ یہ سرکار سنگی نے پارلیمنٹ میں جواب دیا ہے اور ایک بار چارج پوری ہوگی تو ہومنیسٹر صاحب بھی جوری جواب دیں گے پرنتو یہ کہنا کہ نہیں ہومنیسٹر صاحب جواب کیونے جارے پرائیم سر صاحب کوئی جواب نہیں جارے سینئر منتری ہیں سرکار کے ان کا جواب بھی جتنا کی ہومنیسٹر گصہ ہو سکتا گصہ لوگوں کے مند میں رہنا بھی چھے گئے لوگ تنظر میں گصہ کوئی بری بات نہیں گئے پر گصے کو ظاہر کرنے کے لیے کل کوئی بندوق اٹھا لے کر آج اس کی چھوٹ دی تھی کل کوئی بندوق اٹھا کر کہے گا میں تو گول نہیں مار ہوں اور پھر کس اور جائے گا دی وہ دیکھنے کی بات ہوگی ہم لوگ تنظر پرکریا کے انظر رہنے والے ہیں اور ہمارے پاس کوٹ ہے ہمارے پاس چنال رننے کے ذریعہ ہیں ہمارے پاس جن سوشل میڈیا ہے تو تمام باتیں کہی جاتی ہیں آج کی طریق میں تو آپ اپنا گصہ ظاہر کر سکتے ہیں پر یہ طریق نہیں اور اسی طرح کی ٹول کٹ جمہ کشمیر میں بنائی گئی تھی جب ہر شکروار کو جمعے کے بعد جب پتھراؤ ہوتا تھا تو یہ کہا جاتا تھا ہے آج بیروز گاری ختم ہوگی جمہ کشمیر میں سب چلتی ہے اس ٹول کٹ کو سمجھ جاؤ گا جو دیش کے خلاف اتیار اٹھاتا ہے جو دیش کو توڑنا چاہتا ہے اس کو اس طرح کے نام پر اپنا راج نتی کے جن چلا رہی تھی تو تمام لوگ ہیں اور یہ ساجش کہاں تک جڑتی ہے جو ادراشنے ساجش کی بات ہوئی کوئی بڑی باطنی ساجش کے تار جار سورس تک جا کے جھونے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کیونکہ جار سورس پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ وہ اپنی تجوری کھول دے گا بھارت میں سرکار کو پلٹنے کے لیے تو کیا یہ ساجش بھارت میں چوبیس کے چناؤں میں سرکار کو پلٹنے کے لیے لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ سرکار یہ نہ کار ہے کیا اس کے لئے کی گئی تھی یہ سارے سوال ہے جن پر سوال اٹھنے چاہیے اور ان کے جواب تراثنے کی کوشش ہونی چاہیے میں بریک کے بات آ رہا ہوں سر مجھے ایک بریک لینا میں بریک کے بات آتا ہوں سال برس اور صدی نہیں ایک یوگ گزر جائے گا عمر نہ پوچھو ونڈر کی جب فرق نظرائے گا ونڈر سیمنٹ فرق نظرائے گا اگر چھولے بانے تو Goldie چھولے مسالے جہاں جہاں رشتے بنائے جہاں جہاں رشتے بنائے Goldie مسالے مصر مستر جی ارے کرون تم چھہر سے کب واپسا ہے پرسو یا مستر جی ماں کا بار بار فون اچھا گردھر تم نے جو جانکاری دی اسے میرے بیٹی کا کافی بھلا گوا تینکیو سر یار گری تا پاپولر بن گیا دو پاپولر نہیں یار ڈسٹریبیوٹر بن گیا mutual funds کا میں ان سبھی کی مدد کرتا ہوں ان کا بھلا ہوتا ہے تو وہ دعا دیتے ہیں بھاو یار اگر آپ دی میری طرح mutual funds ڈسٹریبیوٹر بننا چاہتے ہیں تو چاہیے mfd کرے شروع ڈاٹ کام پر تو کرے شروع لائف میں فنانشل آزادی کے لیے NPS ضروری ہے ریٹائرمنٹ میں فنانشل آزادی رہے جاری NPS سے آج ہی کرے تیاری NPS ضروری ہے پیمنٹ فیل پیمنٹ فیل لیکن پیسے تو کڑ گئے گئی میرے محنت کی کمائے ہو جائے گی بھر بھائی جتا مات کر میرے بھائی اگر digital transaction فیل ہو جائے اگر اکاونٹ سے پیسے کڑ جائے تو بینک سمید سے پیسے لٹا دے گا ورنہ compensation کا ہے پرابدان نہیں تو RBI کے Ombudsman کو چانکار بنیے سترک رہیے اب کیا دیکھ رہے ہو پاپا تم کہتے ہو نا کہ سٹاک مارکیٹ میں بہت سوچ سمجھ کر انویس کرنا چاہیے چھوڑا سا جان لے رہا کس سے ہر ایک سٹاکس ایکسپرٹ ہے مست ایجوکیشنل ویڈیوز بناتا ہے اور اچھی انویسمنٹ کی ٹپس بھی دیتا ہے پاپا انویسمنٹ پہ نہ جائیں اپنا ریسرچ خود کرے یا سی بھی ریزیسٹر انویسمنٹ ایڈوزر سے سمپر کریں ایجوکیشن کے نام پر کچھ انفلوینسرز اکثر انویسر کو مزگایڈ کرتے ہیں نقصان آپ کا ہوگا سوچ کر سمجھ کر انویسٹی کر دوٹوک آپ دیکھیں ہیں دوٹوک میں ہم چرچہ کر رہے ہیں بے نکاب ہوتے ہیں کردار کون اصلی سوتردھار جہاں کردار تو دیرے دیرے بے نکاب ہو رہے ہیں یہ جو سنصد میں جنہوں نے ساجش کی تھی سیند ماری کرنے کی وہ کردار تو بے نکاب ہو رہے ہیں لیکن ان کا سوتردھار کون ہے یہ سب جو ہے ابھی اس کا وہ سامنے آنا باقی ہے اس بھی جو تمام چارک ایجنڈے دیش میں چلائے جا رہے ہیں ان کے پکش میں بے پکش کے دوارہ وہ بھی اپنے آپ میں بہت خطرناک ٹرینڈ ہے جو ہم اس سے پہلے جمہو کشمیر اور دیش میں جو تمام آتنک وادی ہیں ان کے پکش میں دیکھ چکے ہیں اس کو لے کر ہم چرچہ کو آگے بڑھا رہے ہیں لیکن اس بیچ میرے ساتھ ایک مشیش میں مہمان جڑے ہیں میرے ساتھ راجعندر اگروال جی جڑے ہوئے ہیں بی جے پی کے سانسد ہیں اور جس دن یہ سب کچھ ہوا اس دن راجعندر جی ہے پیتھا سین ادھیکاری تھے اور صدن اس وقت راجعندر اگروال جی جو چلا رہے تھے بہت بہت شکریہ راجعندر اگروال جی آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے راجعندر جی اس سے پہلے کہ میں باقی سوالوں پر آؤں کیونکہ آپ کے انوبہو بھی بڑی ضروری ہیں اس سمیں آپ تھے جب یہ سب کچھ ہوا تو آپ کے من میں اس وقت پہلا وچار جب آپ کے نظر پڑی آپ کے من میں پہلا وچار کیا آیا تھا راجعندر جی آپ میوٹ پر آئے ہیں میوٹ پر آئے راجعندر جی آپ میوٹ پر آئے ہیں راجعندر جی نہیں راجعندر جی کی آواز ہم نہیں سن پا رہے ہیں جی آواز آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے آ رہی ہے بولیے 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 راجعندر جی تو سواہی گروہ سے پہلا وچار یہی آیا ہے کہ جو یہ لڑکے کود رہے ہیں یہ کس پرکار کے لوگ ہو سکتے ہیں اور کوئی نقصان تو نہیں پہنچائیں گے اس نے سب سے پہلا تو کام پیٹ پر رہنے کے قرارن سے میں نے یہی کیا کہ ہاں اس کو استرگیت کیا اور جو سرکشا کرمی تھے مارشل تھے ان کو نردیش ہید کیا کہ ان کو ترند پکڑیے اس بیچ میں سانسادوں نے بھی استرگیت ہو کر ان دونوں کو پکڑ لیا تھا اور ہماری جو سرکشا کرمی وہ بھی پہنچ گئے اس میں ایک نوجوان نے جھوٹا کھول کر کے اس میں سے کچھ وہ اسٹک نکالی دھوئے کی اسٹک اس نے پورے چمبر میں دھواں ہو گیا لیکن ایک جڑ منٹ کے اندر ان کو کام پو میں کر لیا گیا تھا اور سرکشا کرمی ان کو لے گئے یہ گھٹنا کرم اس بیچ کا ہوا پرنتو واسطہ میں بڑی یہ گمبیر گھٹنا تھی دو بجے تک کلی ہاؤس استرگیت ہوا تھا دو بجے جب پنہ ہاؤس اسمبل ہوا تو سپیکر صاحب سوہم آئے انہوں نے اس کٹنا کی گھمبیرتا کا اولے کیا یہ بھی کہا کہ ہم چار بجے سبھی جو فرو لیڈر سے ان کے ساتھ بیٹھیں گے سب کو پتا ہے وہ بیٹھے ان کے ساتھ وچار مرچ ہوا پنتو بات میں جس پرکار سے فیپکش نے اس سمبند میں رہ دیتی کرنا شروع کیا وہ بہت دربار کے پورو نے جو ایک مت ہونا چاہیے تھا اور جو ایک مت دکھائی دینا چاہیے تھا وہ نہیں دکھائی دیا اس کے سمبند میں ساموئی گروپ سے ایک جو جمعیداری دکھائی جانے چاہیے تھی اس کا بھاو جو ہے پوری اسکندر دکھائی دیا راجین جی میں اس پر رہا ہوں اس سے پہلے ایک چیز اور پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ اس سمیں ادھیکش کے آسن پر تھے اور آپ کے سامنے پورا صدن تھا اور شاید سب سے جو کہہ سکتے ہیں کہ جو سب سے کلیر ویو ہے وہ شاید اس وقت آپ ہی کو مل رہا تھا تو میں آپ سے جانا جب یہ سب کچھ ہوا تو آپ کو ان کی حرکتیں دیکھ کے یہ لگا کہ یہ بلکل ٹرینڈ ہیں کیونکہ اتنے ہی اونچائی سے چھلانگ مارنا چھلانگ مار کے کہ ادھر ادھر بھاگنا سانسدوں سے بچنے کے لیے جوتے میں سے سٹک نکال لینا کیا آپ کو یہ لگا کہ یہ پوری طرح سے ٹرینڈ ہو کر آیا ہے ایسی چیز آپ کو لگی کیا ہاں بلکل ایسا لگا حالانکہ میں تو ہوس پر میری نگاہ تھی لابی پر میری نگاہ نہیں تھی تو جب کوئی بکتی وہاں پر گرا سا تو میں نے پوچھا کہ کوئی گر گیا ہے کیا اوپر سے لیکن تب ہی مجھ کو مارشل نے بتایا کہ نہیں سر کوئی کھولا ہے اور اندہ مین ٹائم ایک دودھر بکتی لٹک کر کے پودھ رہا تھا اور جس پرکار سے وہ دولا سارے آپ نے سب نے دیکھا ہے پورے دیش نے دیکھا ہے جس پرکار سے وہ سانسدوں کے سیٹ کے اوپر سے دولا دائیں بھائیں بھی ہوا اور اسی بیچ وقت اس نے اپنا دیوتا بھی کھولا اس میں سے اس نے نکالا ہے ساری جو پرکیاتی ایسا لگتا تھا یہاں تے ریہرزل کر کے یہ لوگ آئے لیکن کن ملا کر کے ان کو بڑے سبھی سانسدوں نے بڑے ہمت کے ساتھ کیونکہ آشنکات ہو سکتی تھی کچھ بھی انداز ہو سکتا تھا انہوں نے ان کو پکڑا سرکشہ کرمی بھی آگئی اس بیچ میں جزا میں نے کہا اور پھر ان کو جو ہے ہاؤس کے کابو میں لے کر کے دور لے جائیں اچھا راجعندر جی ایک سوال آپ سے کیونکہ پھر میں کہہ رہا ہوں آپ آسن پر تھے بلکل پشت آپ کو دکھ رہا تھا کانگریس نے کہا کانگریس نے ایک ایجنڈا چلایا کانگریس نے کچھ ٹویٹ کرے راہل گاندی دور کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے کانگریس نے کہا کہ بھو سینہ تان کے کھڑے تھے جب باقی لوگ ڈر رہے تھے تو راہل گاندی اکیلے سینہ تان کے ماں کھڑے تھے کیا آپ کو وہ لگا کہ راہل گاندی اکیلے سینہ تان کے کھڑے ہیں مجھے واسطہ میں اس پرکار کی کوشش بڑی میں کیا کہوں اس کو مجھے بڑی ہاشاس پر لگتی ہے دیکھیں جدی مہاں پر کنیس انہوں نے حمد کا کانگی انہوں نے پکڑا انہوں نے کیا انہوں نے کچھ کے نام آ رہے ہیں حنوان بھینی والے ہیں یا ملوک نا کر رہے ہیں یا اوجلا ہیں انہیں بھی لوگ ہیں میں نے تین نام بتایا لیکن اور بھی سب لوگ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر سبھی لوگ گھیرا بنا کر رہے ہیں ان کو پکڑ رہے تھے تو اتنی اس پرکار کی بات کرنا یہ پرکار کا حلکہ پن ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا اور مجھے اس بات کا آشکر میں ہوتا ہے دکھ بھی ہوتا ہے یا ایسے ایک گمبیر موقع پر اس پرکار کی ٹپڑی کر کے کچھ اس کا یش پراب کرنے کی کوشش کرنا یہ واسطہ میں اچھا نہیں ہے اور یہ کمپلیٹ جو ایک دشاہ ہنتا ہے اس کی طرف انگیت کرتا ہے اچھا اب جو راجنیتی کی بات آپ نے کہیے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی سرکار کی اور سے ہوم منسٹر اس پر جواب نہیں دے رہے تب تک سنسر چلنے نہیں دے جائے گی آلٹیمیٹلی ہوم منسٹر کی ذمہ داری ہے اتنا بڑا سب کچھ کانڈ ہو گیا تو وہ سرکار اس پر جواب کیوں نہیں دے رہی تو وپکش کہہ رہا ہے کہ جب تک جواب نہیں دے گی تب تک سنسر نہیں چلنے دیں گے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پر یہ راجنیتی ہے لیکن جواب تو سرکار سے مانگے جائیں گے نا کانگریس دیش کے اندر سب سے لمبے سمیہ تک شاشن کرنے والی پارٹی ہے اس کا اپنی آنباؤ ہے اور اس آنباؤ کے کاران سے اس سے کچھ ادھک جمہداری کے پیتشاہ ہوتی اس گھٹنا کرنگا جو کچھ بھی ہوا اس کے دو پہلو ہیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ سورکشاں میں چوک ہوئی گمیر چوک ہوئی اس میں کوئی سندھی نہیں ہے اس کے سممند میں سپیکر مہدہ نے اس پر ٹروپ سے کہا کہ یہ سپیکر کی جمہدار ہے سچوالے کی جمہدار ہے اس کے ہم جارج کر رہے ہیں تو اس کے سممند میں اور وہاں اس تدہنسار آدیش بھی دیئے ایک پہلو یہ ہے جس کے سممند میں میں ایسا کہہ سکتا ہوں کہ سپیکر مہدہ نے سب ہی ماننے سدستوں کے بیچ میں ہیں اور الگ سے بیٹ کر رہی وہ اسے بات چیز دیا اور پر نے بکتب دیا دودھرا پہلو یہ ہے کہ اس شرندر میں کون کون سامیل ہیں تو اس میں نائی اجارج کر رہا ہے اس کے اندرے گرہ منتری مہدہ نے ڈی جی کے نیتر اس میں کمیٹری بنا لی ہے اس کو چانچ کے آدیش دیئے ہیں وہ چانچ کر رہے ہیں تو دونوں پہلوں کو مرس نہیں کرنا چاہیے اور اس پرکار کا جو دھراغرے ہیں اور آپ ہاؤس کو نہیں کلنے دیں گے تو اس میں بھی آپ اپنے بات ٹھیک سہ نہیں کہہ اپنے بات کہیے اس بھی کر مہدہ برابر کہہ دیں گے آپ پتائیے آپ کو افسر دیں گے آپ کو کوئی سجھاو دینا ہے آپ کو یہ آلوچہ نہ کرنی ہے آپ کو جدی کوئی لگتا ہے کہ یہاں پر چو گتا آپ پتائیے لیکن ہنگامہ کر کے اور ہاؤس کو نکلنے دینا اس پرکار کے سنسیٹیو ایشو کے اوپر یہ واسطہ میں ایک گہر جمہداری کی بات میں سمکتا ہوں جس کی اپیچھا کانگریز جیسے ورشتر درسے انبھوی درسے نہیں کی جاتے ایک آخری سوال بہت سنشیپ میں ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ اس دن سارے سرکشاک ارمی وہاں نہیں تھے جو لوگ جن کو ڈیوٹی پہ ہونا چاہیے تھے وہ سب نہیں تھے جبکہ جو نردھاری سنکھیا ہے اتنی سنکھیا اس وقت وہاں موجود نہیں تھی اس میں کتنی سچائی ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارا انبھوی یہ رہا ہے کہ لوگی کے اندر کوئی بھی جو وزیٹر ہے وہ کچھ ہٹا دلتا ہے تو اس کا سنگیان وہاں کے سرک شکر ملیتے ہیں یہ کیسے نہیں ہوا کیوں نہیں ہو پایا تو میں وہی بات کو کہہ رہا ہوں کہ ماننی ہے اس پیکر مہدن نے آدھیش دیئے ہیں اس کے سب جانچ کی جا رہی ہے پرارمبی ایک ایک ایکشن کے روپ میں آٹھ کرمیوں کو نیلمبیت بھی کیا گیا ہے تو ہمیں اس سمکون کڑنا کرم کی جانچ کی دہری پوروہ پتک شاہ کرنے چاہیے اور فیض رکھنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ وشہ کی کمپیرتہ اتنی ادھیک ہے کہ اس کے اندر ہم اس بھروتے آدھار پر جا کے بلتکتے ہیں اور سوکشاہوں کو پون روپ سے فول بروپ کرنے کا انتظام کر سکتے ہیں جی بلکل سلے بہت بہت شکریہ تو راج اندر اگروال جی ہمارے ساتھ جڑے تھے جس دن یہ گھٹنا ہوئی تیرہ تاریخ اُس دن سدن کی سدن کی ادھیکش کی جو ہے کرسی پر تھے اور سپیکر کی کرسی پر تھے اور پیٹھا سین ادھیکاری اس سمجھے وہی تھے بہت بہت شکریہ ایک اور چھوٹا سا بریک دے رہا ہوں ہم بریک کے بعد ٹولکٹ پر آؤں گا جس ٹولکٹ کے تحت ان لوگوں کو ہیرو بنایا جا رہا ہے اس بریک کے بعد سال برس اور صدی نہیں ایک یوگ گزر جائے گا عمر نا پوچھو وانڈر کی جب فرق نظر آئے گا وانڈر سیمنٹ فرق نظر آئے گا اگر چھولے بانے تو گولڈی چھولے مسالے جہاں جہاں رشتے بنائے جہاں جہاں رشتے بنائے گولڈی مسالے خانگراتس یار راتس تو کیا رہے گی ایف کلیرد می ایکزام میں میوچال فن ڈیسٹیبیٹر بنائے میوچال فن ڈیسٹیبیٹر سکوپ کیا ہے اس میں ایف ڈی میں سکوپ انلیمیٹڈ ہے شروعات کے سالوں میں جتنی مہنت کروں گی جتنے کسٹمرز بناوں گی اتنا ہی فیوچر میں میرا بھلا ہوگا آپ بھی میری طرح میوچال فن ڈیسٹیبیٹر بن سکتے ہیں جانیے کیسے ایف ڈی کریں شروع ڈاٹ کام پر تو کریں شروع میں پتا ہے انویسٹرز کے لیے ایک انویسٹر پروٹیکشن فن ڈ ہوتا ہے آئی پی ایف لیکن اگر تمہارا ٹریڈ ایکسچینج پر ایکزیکیوٹ نہیں ہوا یا پھر کوئی گیرینٹی ڈیٹرنس ہالی سکین ہے تو یہ آئی پی ایف آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہے اور اگر آپ کا بروکر ہی ڈیفورٹر بن جائے تو پھر آئی پی ایف آپ کو کمپنسیشن ڈلا سکتا ہے کہاں سے سکتا ہے نس اے کی سائل پر سوچ کر سمجھ کر انویسٹی کر لائف میں فنانشل آزادی کے لیے نپی ایس ضروری ہے ریٹائرمنٹ میں فنانشل آزادی رہے جاری نپی ایس سے آج ہی کرے تیاری نپی ایس ضروری ہے سمیہ پر ایڈوانس ٹیکس بھڑنا ہے ضروری کیونکہ اس سے ہوتی ہے وکسط بھارت کے نرمان کی ضرورت پوری بھڑنا کے لیے ہر بھارتیہ کا یوگدان اتینت مہتپون ہے تو پھر اپنی ایڈوانس ٹیکس کی ذمہ داری اس سمیہ پر پوری کریں یاد رکھئے ویتی برش دوہزار تیس چوبیس کے لیے 75% total payable ایڈوانس ٹیکس کا بھوکتان 15 دسمبر 2023 تک کیا جانا چاہیے کمپنیز کوپریٹس یا پھر سیلریڈ ایمپلوئیز جنکی ٹیڈی ایس یا ٹی سی ایس کٹنے کے بعد بھی کر دیتا 10 ہزار روپے یا اس سے ادھیک ہے تو پھر ایڈوانس ٹیکس دینا آوشک ہے پرتی ایک آئے کر داتا ایک راشتر نرماتا موڈی سرکار کی گیارنٹی بھارت ہوگا غریبی مکت پانچ سالوں میں 13 کروڑ 50 لاکھ لوگوں کو غریبی سے باہر نکالا ہمارا سنکل وکسد بھارت سال برس اور صدی نہیں ایک یوگ گزر جائے گا عمر نہ پوچھو وندر کی جب فرق نظر آئے گا وندر سیمنٹ فرق نظر آئے گا چلے دو کور دو ٹوک آپ دیکھ رہے ہیں دو ٹوک میں ہم چرچہ کر رہے ہیں بینکاب ہوتے کردار کور نرسلی ستردھار سنسد میں جو نرسیند ماری کی ان کے ستردھاروں کو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں آخر کون لوگ تھے اس کے پیچھے لیکن بڑی بات کیا ہے کہ ٹوکٹ جو چلائی جا رہا ہے جلدی سے میں اس کو سمجھاتا ہوں اس کے بعد میں اپنے باقی میمانوں کے پاس جاؤں گا یہ جو ٹوکٹ چلائی جا رہی ہے جلدی سے دکھائی ہے ٹوکٹ کیسے چلائی جا رہی ہے اور سچ کیا ہے یہ آپ کو جاننا ٹوکٹ کیا ہے ٹوکٹ یہ ہے کہ سنست کی سرکشہ میں سیندواری کرنے والے بے روزگاری ہوا ہیں یہ کہا جا رہا ہے اس ٹوکٹ کے تحت ٹوکٹ کے تحت یہ کہا جا رہا ہے بے روزگاری اور دیش میں بڑھتے آکروش کے قارن انہوں نے ایسا کیا یہ ٹوکٹ چلائی جا رہی ہے اور ٹوکٹ کیا ہے سیندواری کرنے والوں پر یو اے پی اے لگانا غلط ہے نردوش ہیں تو بچے ان پر یو اے پی اے کیوں لگایا گیا یہ ٹوکٹ چل رہے ٹوکٹ کیا ہے ان یواؤں کو دیکھ کر بھگت سنگھ کی یاد آتی ہے سوچئے ویجندر سنگھ جو کانگریس کے نیتہ انہوں نے شرمناک بیان دیا ٹوکٹ کیا ہے ٹوکٹ یہ ہے موضی سرکار جب سنست کی سرکشہ نہیں کر سکی تو دیش کی دیش کو کیسے سرکشت رکھے گی یہ پوری ٹوکٹ یہ جو چل رہی ہے لیکن سچ کیسے ٹوکٹ کا ذرا یہ بھی سمجھ لیجئے اس ٹوکٹ کا سچ بھی جاننا آپ کو ضروری ہے کہ کیا یہ بے روزگار یوا تھے مکہ ہینڈلر لالت جھا سکول میں ٹیچر تھا بے روزگار نہیں تھا بعد میں نوکری چھوڑ کر خود کا کوچنگ سنٹر چلانے لگا بے روزگار نہیں تھا جو مکہ ہینڈلر تھا یہ سچ ہے سوشل میڈیا پر اس نے لکھا بھارت کو اگر کچھ چاہیے تو وہ ہے بم یعنی کہ یہ آراجک اور نقسلی مانسکتہ کا تھا نیلم کے پاس چھے ڈگریہ ہیں اور اس نے خود کو سٹوڈنٹ بتایا تو بے روزگار کیسے ہوں چھے ڈگریہ اور پھر بھی سٹوڈنٹ لکھنوں میں یہ رکشہ چلانے والا ساگر ویمان سے دلی آتا تھا وہ ہوای آترا سے دلی آتا تھا کئی بار یہ سبھی ڈیڑھ سال سے تیاریاں کر رہے تھے ڈیڑھ سال سے اگر بے روزگار تیاری کر رہے تو اس کو کوئی نہ کوئی نوکری ضرور مل جائے گی لیکن ڈیڑھ سال سے یہ لوگ اس کی تیاری کر رہے تھے سنسد میں گھسپیٹ کرنے کے لیے انہوں نے دو پلان بنائے تھے پلان اے اور پلان بی جس طرح سے جو ساجش جو جو اپرادی ہوتے ہیں ویسے کرتے ہیں اپنی ساجش کو سپل بنانے کے لیے انہوں نے نئے جوتے خریدے نئے جوتوں میں سراخ کر کے کلر سموک بم چھپانے کے لیے جگہ بنائی تو یہ بلکل جو ٹرینڈ اپرادی ہوتے ہیں بلکل ویسے انہوں نے کام کیا یہ سچا ہے سشانگ شیخر جہا سشانگ جی یو اے پی اے لگانا ان پر غلط ہے وکیل صاحب کہہ رہے تھے ابھی بھارت جوڑو یاترہ والے نمستے اشوک جی اور باقی سبھی مہمانوں کو اشوک جی میرا ماننا ہے کہ یہ جو پورا پہلو اور آپ نے ایتنے ڈیٹیل نے بتایا اور آرپی سنگھ صاحب اور کپل مدان صاحب بھی کافی ڈیٹیل نے چرچہ کر رہے تھے اور سانسط مہدے بھی کہہ رہے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں تین ایسپیکٹ ہے پریزنٹ پاسٹ اور فیوچر کیا ہوا اس کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے پریزنٹ میں ہم نے دیکھا کہ کیسے کچھ لوگ جس کو ہم آتنگوادی بھی کہہ سکتے ہیں سانسط کے اندر گھوسے اور انہوں نے ایک طرح سے سانسط کا اندر بھی کیا اور کچھ لوگوں نے باہر بھی کیا اس کو بچانے کی اس کے پیچھے جو مانسکتہ ہے وہ دکھا رہی ہے کہ کچھ کومنیسٹ مانسکتہ والے لوگ ہیں جس کو اربان اقسل کہتے ہیں اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو ان کے اوپر سجا ہونا چاہیے اور سجا میں کیا ہونا چاہیے یہ آپ کا پرشن تھا تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے بیشٹ اگزامپل ہے کہ پریزینٹ کو کیسے ڈیل کیا جائے ہمیں دیکھنا چاہیے پاسٹ میں کیا ایسی گھٹائیں ہوئی ہیں اور اگر ہوئی ہیں تو پاسٹ میں کیا ہوا ہے میں آپ باتاتا ہوں پاسٹ میں سب سے پہلا ایکزامپل 1974 پر 11 اپریل 1974 میں رتن چندر گپتا نام کا ایک آدمی تھا جو سنسط میں دو پشتل ایک بم اور کچھ فیمپلیٹ لے کے گھوس گیا گھوس گیا تو وہاں پہ بقائدہ کانگریس کی سرکار تھی اور بقائدہ ایک ریزولیشن لائے گیا کہ this is a contempt اور اس کے اوپر میں ایکشن ہونا چاہیے اسے آج ہی تیہار بھیجنا چاہیے اور یہ گھٹنا تھی 11 اپریل 1974 کی اور ایک مہینہ دیا گیا ہے یعنی کہ 10 مئی 1974 تک اس پہ آروپ سندھ کر کے اسے کڑور کارواز کی سجا دی جائے یہ کہا گیا تھا اس سمجھ کے کانگریس کی راجے میں اب آجاتے ہیں اس کے کچھ سال کے بعد 1994 1994 میں پریم پال سنگھ سمرات کود گئے ایسے ہی درسک دیرگہ سے اندر اور وہاں جا کے وہ سلوگن دینے لگے چلانے لگے اور سیم وہاں پہ انفیکٹ کانگریس کی بہت بڑے نیتہ جو آج بھی املیکار جن کھڑ گئے وہاں تھے انہوں نے کہا کہ ارے اس کے اوپر یہ تو کنٹیم کر دیا ان پہ ایکشن ہونا چاہیے اور ایکشن کیا گیا اور ان دونوں پرستاؤں میں الگ الگ سمجھ میں ساری راجنیتھک پارٹیاں انکلوڈنگ بیجے پی یا بیجے پی کا پڑھانا پارٹی تھا انہوں نے سپورٹ کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ سنسد کے اندر میں اگر کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو سنسد کا ادھیکار چھتر ہے اس پر ایکشن لے سکے اور وہی انہوں نے کیا اور ویپکشی دلو نے بھی ان کا سپورٹ کیا انفیکٹ جو ووٹنگ سوئے تو اس سے یہ کلیر ہو جاتا ہے کہ پروپر ان کے اوپر ہونا چاہیے ایکشن اس کو لگے کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا اور اب بات کرتے ہیں بہت ریسینٹلی کیونکہ سیم ڈیٹ تھا تیرہ ڈیسمبر دوہزار ایک تیرہ ڈیسمبر دوہزار ایک کو کیا ہوا تیرہ ڈیسمبر دوہزار ایک کو کچھ لوگ سنسد گھوسے انہوں نے مارا انفیکٹ چھے سرکشہ کرمی کچھ وہاں کی گارڈنر اور لوگ کی بھی ڈیتھ ہوئی اور اس کے بعد کیا ہوا ہم نے دیکھا کہ ان کے بچاؤں میں ایک پوڑا کا پوڑا ایکو سسٹم کیونکہ ایکو سسٹم کیا بات کر رہے تھے اور یہی سے آئے گا فیوچر ایسپیکٹ دیکھیں تیرہ ڈیسمبر دوہزار ایک کو پوڑا ایک کا پوڑا ایک ایکو سسٹم آیا جس نے کہا کہ نئی افزال گرو جو جندہ پکڑا گیا تھا اس کو مت مارو رات و رات سپریوم کورٹ کھلوا دیا گیا سپریوم کورٹ کے ججے اس کو چٹھیا لکھی گئی ہرتال کیے گئے امریکہ تک پہ اس بارے میں دوا بنوایا گیا کہ کسی طریقے سے اس کو فاسید نہ ہو اور اس سے فیوچر ایسپیکٹ کیسے کلیر ہوتا ہے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اور یہ تھوڑا سنسط سے الگ ہے دو آدمی ہوتے تھے اشوک جی اتر پردیش میں بھولانات پانڈے دیویندرنات پانڈے اور دیکھیں کیوں میں ان کی بلکو ہائیجیک کر لیا تھا کیونکہ اندرہ گانڈی کو ان کو جیل سے نکالنا تھا میں ان کا ایکزامپل کیوں دے رہا ہوں بھولانات پانڈے اور دیویندرنات پانڈے کا ایکزامپل جنہوں نے پلین ہائیجیک کیا تھا ان کو بعد میں کانگریس نے بقاعدہ ایم ایلے بنوایا ہے دو دو بات انفیکٹ دیویندرنات پانڈے کی وائف کو ہی بنایا از ای ریوارڈ اور وہیں سیم کمپیٹیزن یہ افزل گرو افزل گرو کو بھی فاسی نہ پڑے اس کے لیے پورا ایکو سسٹم لڑا اور آج کیا ہو رہا ہے کہ آج جو لوگ پکڑائے ہیں ان کو سجا نہ ملے اس کے لیے بھی ایک کیمپیننگ کی جا رہی ہے اور پڑا پڑا ڈیفینسیف سسٹم ایک کریئٹ ہو رہا ہے تو بیسیکلی یہ آپ غلط فہمی میں نہ رہے کل کو ان کو بھی بقاعدہ ٹکیٹ ملے کل کو بقاعدہ ان کا بھی سپورٹ کیا جائے اسی ایکو سسٹم کے دورا جو کہہ رہے ہیں اور دیکھیں ایک ایکو سسٹم میں ایک بات مس ہو گئی آپ سے ایک بات یہ اور کہہ رہے ہیں اگر للت جھا کے بدلے کوئی مسلمان ہوتا اگر سنگھ جی کے بدلے کوئی مسلم لڑکی ہوتی یا جنہوں نے دیا وہ کوئی مسلمان آئیڈو لڑی سے ہوتا تو کیا ہوتا میں کہتا ہوں ان کا جواب سپشت ہے چاہے وہ بھولانات پانڈے ہو چاہے وہ افجال گروہ ہو یا پھر رتن چندر گپتہ چاہے وہ یہ للت جھا ہو کوئی بھی آدمی اگر پارلیمنٹ یا اس طرح کے کوئی بھی انیتی گھٹنا کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آج بھگت سنگھ خود اگر یہاں ہوتے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کو فاصید ہو پہلے تو ان کو بکواس نہیں کرنا چاہیے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور کوئی بھی ہو چاہے ہندو ہو مسلمان ہو اس کا دھرم نہیں دیکھنا چاہے جس نے سنسط کی سیند ماری سرکشاہ میں سیند ماری کیا اس کے خلاف کڑا ایکشن ہونا چاہیے رمنیش آپ کو لگتا ہے کہ کڑا ایکشن کی ضرور ہوتا ہے تاکہ یہ ایک میسج جائے کس طرح کی ہماکت کوئی اور نہ کرنے کی کوشش کرے دیکھیں کرا میسج بلکل جانا چاہے دیکھیں لوگتندر پر حملہ مجھے لگتا ہے اس کی بھرسنا تو بلکل ہونی چاہیے اور بھرسنا ہو رہی ہے دیکھیں ایسا تو ہے نہیں کہ سمو سے کھانے کے لئے گئے تھے اور سرچہ کرمی کو سسپینڈ کر دیا گیا سرچہ کرمی کو جدی سسپینڈ گیا کہیں نہ کہیں چوک تھی اس میں چوک تھی اس کی سجا بھی ان کو میں نہیں سسپینڈ کر دیا گیا لیکن بار بار جو جو نیریٹیف جو سیٹ کیا جارہا ہے کہ میسج ساہ جی کو اس پہ سامنے آنا چاہیے ان کو جواب دینا چاہیے جیسا کہ سسانک سیکھر سے میں بلکل سامت ہوں جیسا کہ 1974 میں تین تین بار ایک ہی بار نہیں 11 اپریل کو ہوا ہے جہاں پہ پسٹل دو پسٹل کے ساتھ گھوز گئے تھے اس کے بعد 26 جولائے کو کھنجر کے ساتھ جب سنسد کے اندر گھوز گئے تھے اس کے بعد پہ 11 نمبر کو ایکسپلوسیو جو ایلیمنٹ سے اس کے ساتھ وہ گھوز گئے تھے اس کے بعد پھر 1994 ہردنگ کا جو معاملہ آیا تھا اس کے بعد آپ دیکھیں 2010 میں مہلا بینہ پاس کے ہی سنسد میں چلی جاتی ہے اس پہ بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی 1990 میں آنان مہان سنگھ بدنگ کے ساتھ چلے جاتے ہیں سنسد میں تب تہلیے سوال نہیں پوچھا گیا ہاں ہوم مینسٹر اس میں جواب دیا یہ بھی تو سمجھنا چاہیے سنسد کا ابھیبابک ہمارے اوم بیڑلا جی ابھی ہیں سپیکر ہوتے ہیں نا کہ امیر ساہ جی لیکن امیر ساہ جی کسے جواب چاہیے اس کے لیے سنسد میں کہتے ہیں سنسد کو ہم بند کرنے چلنے نہیں دیں گے دیر کروڑ روپیہ جو ایک گھنٹے پرتی گھنٹے جو خرچہ ہوتا ہے تو جتنے بھی بیپکچی سانسد وہ کہا دیں کہ ہم بیتن نہیں لینے جا رہے ہیں ہم بیتن نہیں لیں گے جتنا بھی اس کے اوپر خرچہ ہوتا ہے وہ سارا سارا ہم بہن کریں گے پیسہ کس کا ہے بھائی ہمارا ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے نہ کہ آپ کا پیسہ ہے پھر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ محبت کی دکان کھولی تھی نا راہل گاندھی جی بھارہ جو روی یاترہ نکالی محبت کی دکان تو بند ہو گئی لیکن نفرت کی دکان کھول گئی ہے اور نفرت کی دکان کے جو سیلسمنٹ ہیں سیلسمنٹ جو ہیں نیلم کے روپ میں کام کر رہے ہیں چاہے لالی جھا جیسے لوگوں کام کر رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے سیند ماری سنسد کے اندر وہ کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ کہا جاتا کہ بیروجگار بیروجگار نے آپ نے پڑھے لیکے تو آپ نے ثابت کر دیا تھا ابجل گروہ کو ابجل ہم سربندہ ہے تیرے پاپ ہی جندہ ہے نعرہ لگانے والے یوتھ ونگ کا پریسیڈنٹ بنا دیا جاتا ہے کنیہ کمار جیسے لوگوں کو سوسو بھی کر دیا جاتا ہے یوتھ ونگ کا پریسیڈنٹ بنایا گیا پھر اس کے بعد اب چل گروہ کے اوپر جو بات کرتے ہیں جتنے بھی جنہیں وہ تو آپ جائے کی پرس میں نے باتلا ہاؤس انکاؤنٹر میں بھی تو آسو بہانے والی سونیا گاندھی تھی اس کا مطلب یہ کم سے کم یہ تو سندیس دے ہی رہی نا دیس کو بیپکش آس سندیس دے رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو کہیں کہیں پرٹیکش یا آپ پرٹیکش روک سے یہ بیپکش ساتھ دیتا دکھ رہا ہے لیکن عام جندہ دوہجہ چوبیس میں ایک من قپل مدان سنیے آپ میوٹ پر ہیں ایک من میوٹ پر ہیں قپل مدان آپ میوٹ پر ہیں میں آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں میں آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں آپ اپنے آپ کو ان میوٹ کر لیجئے میرا سوال بھی آپ ہی سے ہے جلدی سے لیکن سمیں میرے پاس کم ہے ایک منٹ میں میں آپ کو دوں گا سوال وہی ہے کہ یہ جو محبت کی دکان کھولی تھی اس میں سے نفرت کا سامان نکلا اور یہ نفرت کا سامان لے کے سیلسمن سنسد میں گز گئے دیکھیں میں آشوک جی آپ کو پھر سے ایک بات بولوں گا یہ مجھے بلکل آپ ایک دو انکنیکٹڈ چیزوں کو چھوک سرکار سے ہوئی سرکشہ کی جمعہداری سرکار کی آپ کو سرکار سے سوال نہیں پوچھنے آپ کو جوڑ مروڑ توڑ مروڑ کے آپ کو آنا ہے کامریس پہ سرکار سے سوال پوچھنے کا عطل یہ تو نہیں ہے کیوں سنجی رہا ہوں کے ساتھ کی ایڈیا کیا آپ کو اپتی جمعہد یہ ہو سکتی ہے کہ اگر دیش میں کوئی بات کر رہا ہے کہ نفرت کے اگینسٹ میں کوئی بات کر رہا ہے تو آپ کو اس سے اپتی ہو سکتی ہے اگر کوئی بات کر رہا ہے کہ ہاں دیش میں سب کو سب بھامنا سے رہنا چاہیے پہلی بار گئے ایک دیش میں ہو سکتی ہے میری بات سنیں اب مجھے بول لیں دیجئے اب مجھے بات بتائیے ایک سرکشہ میں سینگ ہوا ایک یہ واقعہ ہوا جو پرائیما فیسائے ایویڈنس ہے جو پرائیما فیسائے ایویڈنس ہے کہ انہوں نے ایک بی جے پی کے جو ایم پی تھے انہوں نے ان کے جو گے پاس بنے ان کی مدد سے وہ پاس بنے آپ سوال پوچھیں گے آپ بھارت جوڑوں سے اچھا سنیں کبھیل مدان جی ایک بات کر رہا ہوں کبھیل مدان جی سنیں میرے پاس اب سمیں کم ہے میں آپ جو کہہ رہے ہیں نا جواب ایک منٹ جواب میں ضرور میں ارپی سنگ جی سے لوں گا لیکن میں ایک بات صرف کہہ رہا ہوں یہ جو ایجنڈا جو آپ کہہ رہے ہیں کانگریس کا میں پھر کہہ رہا ہوں کی تیستہ سی تلوار کی انٹریز میں ہو چکی ہے راہل گاندی کے ساتھ جو بھارت جوڑوی آترہ میں وکیل تھا اس کی انٹری ہو چکی ہے اور آپ ان کے بیان سنیے یہ جنہوں نے گسپیٹ کی تھی ان کے بیان کی بھارت میں تانہ شاہی ہے کیا بھارت میں تانہ شاہی ہے ان کے بیان سنیے وہ وہی بیان ہیں جو راہل گاندی الگ الگ دنیا بھر کے منچوں پر اٹھاتے رہے ہیں ٹھیک وہی بیان اسی لیے جوڑ رہا ہے یہ جو کنیکٹ ہے نا کی نفرت کے یہ جو محبت کی دکان سے نفرت کا سامان اور جو سیلسمن یہ اسی لیے کنیکٹ جوڑا جا رہا ہے لیکن آرپی سنگ جی آرپی سنگ جلدی سے ریسپونڈ کیجئے کیا اس میں آپ لوگ وپکش کو انیس سے ساری گسیٹ رہے ہیں جبکی سوال جو ہے سرکار سے ہونے چاہیے ایک منٹ رکی ہے میرے پاس سمیں کم ہے میرے پاس سمیں کم ہے ایک منٹ ساڑ آرپی سنگ جلدی سے جس میں وپکش کو گسیٹ نہیں رہے وپکش جس پکار سے پارلیمنٹ میں حلہ کرتا نامہ کرتا وہ جنتر منٹر کو پارلیمنٹ میں لے آتا اس لیے دکت ہے جو کام جنتر منٹر پر کرنا وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہو سکتا جو پارلیمنٹ میں کرنا جنتر منٹر بھی لے سکتا یہ وپکش کو سمجھنا پڑا ایک بات دوسری بات کپل بھائی صرف اس میں ایک سانسد کی بات کر رہے ہیں دو پار پہلے بھی انہوں نے ریکھی کہ وہ کون کون سا سانسد تھے وہ جان کر رہا ہے تو اس کے بعد ایکشن ہوگا یہ بھی کوئی ایک کسی پر ایکشن چھوٹے گا اور وہ سانسد بھی جواب دیں ہیں جو کمیٹی سرکار نے جو سپیکر سارم نے کمیٹی بنائیں گے اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد جواب دیں ہیں تو ٹھوٹنے والا کوئی نہیں ہے پر تو تھوڑا ازار کرنا کی لوگ سبھا کو لوگ سبھا کی طریق کرو راجہ سبھا کو راجہ سبھا کی طریق کرو ناکی جنتر منتر کی طرح اوکے سرشانگ جی جلدی سے تیس سیکنڈ لوں گا اچھا صرف تیس سیکنڈ میں دے رہا ہوں جلدی سے میں صرف تیس سیکنڈ لوں گا آشو جی کوئی اپنا اپنی ویس سروں گا دیکھئے اگر آپ کو اس کے تار جوڑنے ہیں اگر آپ کو کوئی پیرللل ڈرو کرنا ہے تو آپ دیکھئے ستیپال ملک جی نے کیا بولا کہ جب پلواما ہوا انہوں نے بولا کہ ہماری گلتی تھی فورسز نے ہم سے بیمار مانگے تھے ہم نے بیمار نہیں دیئے اگر آپ نے ایک ہے اگر آپ پتی ہے ایک تو میری ڈیبیٹ میں ستھپال ملک جیسے ویکتی کا ذکر کر کے میری ڈیبیٹ کا ستھر مد گرائے کریے اگر آپophile آواز نیچے کریے آواز نیچے کریے میں پھر کہا رہا ہوں ستھپال ملک جیسے لوگوں کا ذکر کر کے میری ڈیویٹ کا ستر مت گرائیے جو ویکتی کل کو کہتا ہے کہ میں نے تین سو ستر ہٹائی اور اگلے دن کہتا ہے کہ تین سو ستر جو ہٹا کے غلط ہوا جو ویکتی ایک دن کہتا ہے راہول گاندی کو جوتے مارنے چاہیے اور اگلے دن کہتا ہے راہول گاندی دیش کا بھوشے ایسے آدمی کا ذکر کر کے میں اپنی ڈیویٹ کا ستر نہیں گرانا چاہتا کرپیا کر کے میری ڈیویٹ میں کوئی ستوال ملک جیسے جو لوگ پلٹو رام ہیں ان کا ذکر نہ کرے جلدی سے ششانگ جی تین سیکنڈ میں پہلی بات پہلا پرشن جو سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے کہ کیا اس کیس میں انلاففل ایکٹیوٹیز پریونشن ایکٹ یو اے پی اے لگنا چاہیے کی نہیں لگنا چاہیے میرا پرشن ان سے یہ ہے کیا یہ انلاففل ایکٹ تھا کی نہیں اگر یہ انلاففل ایکٹ تھا بھارت کی سنسط کے خلاق تو اور دوسری بات اگر جن لوگوں نے یہ ایکٹ کیا ہے اس کے ڈیفینس میں جو لوگ کھڑے ہوں گے تو سوال ان پر اٹھیں گے جیسے کی چھبیس گیارہ کا جب اٹیک ہوا تھا تو کانگریس کو کرٹیسائز کیا گیا تھا لیکن اس کے پہلے پاکستان کے ہینڈلرز کو کرٹیسائز کیا گیا تھا اسی طریقے سے آج آپ سوال اٹھا سکتے ہیں کسی رکشہ میں کیا چھوک ہوئی لیکن یہ بات زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جنہوں نے کیا ان کی مانسکتہ کیا تھی اور ان کو کس کا سمرتھان ہے چلیے سمیں اتنا ہے بہت بہت شکریہ میرے سبھی میمانوں کا دو ٹوک میں آج بس اتنا ہی آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی نمازکار دو ٹوک کے پڑھے جتھے وانڈر سمنٹ استعمال کیچے فلک نظر آئے گا